بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپل انسٹیٹوٹ آف کیلیگرافی آن فائن آرس جہنب کی جانب سے میں ہوں نمید اختر اوپل دیئر سٹوڈنٹس دباہم دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اردو خوشحطی میں حرف تحجی کو ہم آج لکھیں گے لیڈ پینسل کے ساتھ یہ کافی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ کچھی پینسل کے ساتھ یا لیڈ پینسل کے ساتھ آپ لکھنا سکھائیں تو حرف تحجی کو میں لکھتا ہوں اور اس کو آپ دیکھئے گا کہ میں نے بتایا تھا کہ دونوں لائنوں کا یہ جو درمیان ہے یہ ہے علف کی انچائی اور علف کا آدھا کریں گے تو یہ ہے بے کی انچائی تو جتنے بھی ایسے حرف ہے کہ جن میں علف آتا ہے یا گلائیاں آتی ہیں وہ آپ نے علف کی انچائی دونوں لائنوں کے درمیان سے سٹارٹ کرنی ہے اور جن میں علف یا گلائی نہیں آتی وہ آپ نے بے کی انچائی سے سٹارٹ کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ علیف مد آ کو میں لکھوں گا یہ علیف کی انچائی سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اور مد کو انچا کر کے بنانا ہے یہ جو گہب ہے یہ آپ نے علیف کے ساتھ نہیں جوڑنا علیف کا آدھا کرنا ہے آپ نے تو یہ لکھنا ہے آپ نے بے کو بے پے تے ٹے ٹے کا تویا انچا کر کے بنانا ہے اور دونوں لائنوں کے درمیان میں آپ نے اس کو بنانا ہے اور ٹے کے نکتے یا ٹے کا تویا آپ نے اس بے کی یہ جو شیپ ہے بیسک اس کے اندر نہیں لکھنا آپ نے اس کے اندر نہیں گرانا باہر رکھنا ہے ٹے سے جیم دونوں لائنوں کے درمیان میں جیم کا سر بنایا اور ادھر سے ہی آپ نے گلائی کر دینی ہے جیم چے ہی خی پھر ہم دال کو لکھیں گے بلکل لائن کے قریب سے بہت بڑا بڑا کر کے نہیں لکھنا دال کا سٹروگ نیچے سے تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے دال ڈال ڈال رے کو بھی بے کی دہ راہی سٹارٹ کریں گے رے رے زے یہ سین میں گلائی ہے دونوں لائنوں کے درمیان میں سین شین سواد زواد توئے اب جب آپ نکتہ لگاتے ہیں تو کئی دفعہ یہ مدم لگتا ہے تو اس لئے آپ نے تھوڑا سا اس کو دبا کے تھوڑا سا اس طرح پریس کرنا ہے ٹھیک ہے نا یوں لگانا ہے ٹھیک ہے صرف ویسے ہی ایسے نہیں کر دینا تو اس طرح پھر نکتہ لگتا نہیں ہے اور مدم لگتا ہے ٹھیک ہے اینگین فے قاف 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 قام مین نون واو آئے حواز آئے دو چشمی حمزہ چھوٹی آئے بڑی آئے بڑی آئے سٹوڈنٹس آپ نے اس کی مشک کیسے کرنی ہے اگر آپ سیکھ رہے ہیں ہینڈ وائٹنگ تو آپ نے ایک وقت میں ایک حرف کی مشک کرنی ہے جیسے علیف مد آہ ہے تو علیف مد آہ کی پریکٹس اس طریقے سے آپ کرتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے تھوڑا سا گیب رکھ کے بنانا ہے کیونکہ مد کی بھی جگہ بنانی ہے اس کے بعد بے کی بھی آپ نے اسی طریقے سے بے 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 ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے پے ٹے وغیرہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اب اگر آپ جیم کی گلائی نیچے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو دونوں لائنوں کے درمیان سے تھوڑا سا نیچے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی گلائی معمولی سی نیچے لے کے جانی ہے بہت زیادہ نیچے نہیں جانا آپ نے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے گلائی معمولی سی آپ نیچے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے جین چے ہے خے ٹھیک ہے اسی طرح ڈال 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 ڈے 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 سین کی بھی گلائی میں تھوڑا سی لائن سے نیچے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ تمام سکولوں کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لائن سے نیچے لے کے جائیں ٹھیک ہے تو میں ان سٹوڈنٹس کے لئے جو باؤنڈ ہیں ٹھیک ہے سکول کے جو عروض ہے ان کے ساتھ ہے وہ باؤنڈ ہیں اور تاکہ ان کو سکول میں کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے میں لکھ رہا ہوں لائن سے نیچے گلائی کو اس کے بعد آپ نے گلائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو گلائی معمولی سے لائن سے نیچے آپ لے کے جا سکتے ہیں اور میم کی دو میں آپ نے لائن سے نیچے لے کے جانی ہے ٹھیک ہے دو چشمی یہ حمزہ اور ایک اس طرح کا بھی حمزہ ہوتا ہے لیکن یہ عام رائٹنگ میں آپ نے بلکل نہیں بنانا کیونکہ اگر آپ بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اکثر اوقات اس طرح اگر لکھتے ہیں بچے ٹھیک ہے تو وہ گتے پڑا جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو گئے لکھنا ہے تو حمزہ یہ بارا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے چھوٹی جائے اور بڑی جائے تو ڈیا سٹوڈنٹس آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ ہم کل نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم